محبت کا اظہار گلوکار کے قتل کی خبر بھارت سمیت دنیا بھار میں موجود ان کے مداہوں کے لیے ایک شدید گموں گسے کا باعث بنی سیدو موسیوالا کی موت کے بعد پاکستانی مداہوں نے بھی گلوکار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں لیجن قرار دیا اور گلوکار کی تصویریں اپنی گاڑیوں پر بنانا شروع کر دی سرگودہ میں انصاف یوتھ ونگ کی اجلاس کا انعقاد کیا گیا اجلاس جنرل سیکٹری انصاف یوتھ ونگ شمالی پنجاب شہاب خوکر کی سربراہی میں سرگودہ کے نیجی ہوتل سرگودہ پیلس میں منقد ہوا جس میں سیکٹری منورٹی انصاف یوتھ ونگ سرگودہ سناور بالم نے کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتی نوجوانوں کے زلائے ونگ کی تشکیل اقلیتی نوجوانوں کے مسائل کے حل اور ان کے سیاست میں موسیر نمائندگی کی ضرورت پر زور دیا اجلاس میں سیکٹری نورٹھ پنجاب انصاف یوتھ ونگ شہاب خوکر صدر انصاف یوتھ ونگ زلائے سرگودہ راجہ وحاب صدر سٹی میٹرپولیٹن سرگودہ زبیر سینئر نائٹ صدر شمالی پنجاب زاہد ایوان اور بڑی تعداد میں انصاف یوتھ ونگ کے اہدیداروں نے شرکت کی پٹرول دو سو پچھتر پہ فی لیٹر ہو جائے گا پی ٹی آئی رہنما فررخ حبیب نے ٹویٹ کیا ہے کہ امپورٹر حکومت کے آنے کے بعد برامدات میں دس فیصد اور ترسیل آتے زار میں پچیس فیصد کمی آئی ہے فررخ حبیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پٹرول اور بجلی کی قیمتیں بجل سے پہلے ہی بڑھا دی تھی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے منی بجل پیش کیا گیا جس سے ناہلی واضح ہو گئی ساٹھ روپے لیوی لگانے کے بعد پٹرول کی قیمت دو سو پچھتر روپے فی لیٹر ہو جائے گی مہنگائی کے طوفان پر قوم ان کے خلاف کھڑی ہوگی مقدس انتھنی کی ایج سینڈ انتھنی پیریش چک دس اکارا میں پیریش پریز ٹیورن فادر تاہیر عزیزو کلیسیا کے زیر احتمام اور تقدس ما بشپ آف فیصلہ بار ڈائیسیز ڈاکٹر اندریاز رحمت کی زیر کیادت انتہائی مذہبی جوشو جذبے کے ساتھ منائی گئی سینڈ انتھنی پیریش چک دس اکارا میں انتہائی قابل احترام بشپ اندریاز رحمت کے ساتھ پاپائے سفیر فضیلت ما بار آرش بشپ کرسٹوف زاکیہ الکاسیز کی خصوصی آمند واقعی ایک عظیم نعمت ہے سینڈ انتھنی پیریش پریز فریورن فادر تاہیر عزیز کی خصوصی دعوت پر فضیلت ما بار آرش بشپ کرسٹوف زاکیہ الکاسیز اور تقدس ما بشپ دکٹر اندریاز رحمت نے انٹونیا آباد چک نمبر دس میں مقدس انتھنی کی عید پر تشریف لا کر اسیت کی رونہ کو دوبالہ کر دیا اس موقع پر ساہیوال اور فیصل آباد ریجن کے بہت سے فادر صحبان سسٹر صحبات اور دیگر سینکڑوں مومنین نے بھرپوس شرکت کی اور پاپائے سفیر آرش بشپ کرسٹوف زاکیہ الکاسیز اور تقدس ما بشپ دکٹر اندریاز رحمت کا پورت پاک استقبال کیا اس موقع پر منقضہ تقریب سے پاپائے سفیر کرسٹوف زاکیہ الکاسیز تقدس ما بشپ دکٹر اندریاز رحمت وکر جنرل ریمن فادر عابد تنویر، ریبرن فادر تاہر عزیز، ریبرن فادر بونی مینڈس اور دیگر نے کتاب کیا بھارت کے پورمن ہندووں کا گستاخانہ بیان دینے والے بی جی پی رحماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف جہاں ایک طرف ہزاروں مسلمان سراپا احتجاج ہیں تو وہیں بڑی تداد میں پور اگریسیف سوچ رکھنے والے ہندو بھی ہیں بھارتی اجندہ پارٹی کی سابق رہنما نوپور شرما اور نوین جندل کے بیانات کی مضمت اور ان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر اپورو آنند کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پیدا کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ تو کئی برسوں سے جاری ہے لیکن بی جی پی کی حکومت برسے اقتدار آئی تو پھر آر ایس ایس کے ذریعے ایسے اقتدابات اٹھائے گئے جس سے مسلمانوں کو تکلیف بنچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجرور کرنے کے لیے کبھی مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تو کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا گیا ہندوستان نے مسلمانوں کی تضحیق کو معمول بنا دیا گیا جس کے لیے شدت پسند ہندو خاص طور پر آر ایس ایس والوں کو کھلے عام اجازت ہے پیغمبر اسلام پاک کی رکنسیند اسمبلی رانا حمیر سنگھ نے کہا ہے کہ تھر پارکر زلہ کی دو سو سے زائد مختلف گاؤں گوٹھوں میں پینے کے پانی کے لیے پانسو سولر ٹیوب ویل لگانے کے لیے دو سو ملین روپی بجٹ کی منظوری پر کہا ہے کہ اقدام سے عوام کو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا ایم پی اے رانا حمیر سنگھ کا کہنا ہے کہ تھر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا عوامی خدمت اور ترقی کا سفر جاری رہے گا اس منصوبے کی تکمیل سے تھر میں زراد کے شعبہ کو فروغ ملے گا سہرائی تھر کے مختلف گاؤں گوٹھوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے تھری پاشندوں میں امید کی گرن پیدا خود چلی ہے رکنسوبائی اسمبلی رانا حمیر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل سے گریب تھری باشندوں کو اپنے قریبی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی سہولت حاصل ہوگی اب خواتین کو پانی کی حصول کے لیے دور دراص علاقوں میں نہیں جانا پڑے گا تھر پارکرزیلا میں دھائی سو سالوں کا پانی موجود ہے تھر میں پانی کی قلت نہیں صرف ایک جامعہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے رانا حمیر سنگھ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی واحد سیاسی جماعت ہے جو گریب عوام کی حقیقی خدمت کرتی ہے بلاول بھٹو کی قیادت میں وزیر آلہ سن سعید مراد علی شاہ کی وزارتی آلہ میں تھر میں ترقیوں خوشحالی کا سفر جاری ہے تھر کے دور دراص پسواندہ علاقوں میں پینے کے پانی تعلیم صحت سڑکوں اور فراہمی آب و نکاسی کی ترقیاتی منصوبے جاری ہیں اس منصوبے سے ایک بار پھر امید ہو چلی ہے کہ تھر کے غیر آباد بنجر زمینے آباد ہوں گی تھر میں زراد کا شعبہ ترقی پائے گا ماں اور نانی کی غفلت نو سالہ بچی سرمجوہوں کے باعث ہلاک ہو گئی امریکہ میں نو سالہ بچی سرمجوہوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی جبکہ والدہ اور نانی کو غفلت برتنے پر گرفتار کر لیا گیا غیر ملکی میڈی ارپورٹس کے مطابق عدالتی دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ دو ماہ قبل امریکی ریاست ایرزونا میں ایک گھر میں ڈاکٹروں کو بلائے جانے کے بعد نو سالہ بچی مردہ پائی گئی جبکہ اس کے چہرے پر بڑی تعداد میں جویں موجود تھی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈاکٹروں کی جانب سے معاینہ کرنے پر پتا چلا کہ بچی کے بالوں میں بہت زیادہ جویں موجود تھی رپورٹ کے مطابق بچی کی موت کے بعد 38 سالہ ماں سینڈرا اور 64 سالہ نانی الیزبت کو ابتدائی طور پر بچوں کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ بعد میں ان پر قتل کا الزام بھی لگایا گیا ہے پولیس کو انٹریو میں سینڈرا نے مبینہ طور پر کہا کہ اس کی بیٹی خون کی کمی کا شکار تھی جبکہ پندرہ مارچ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی اور بخار سردرد گلے میں سوزش کی علامات کے ساتھ اسے توازن برقرار رکھنے میں دشواری بھی ہو رہی تھی پوس مارٹم رپورٹ کے مطابق نو سالہ لڑکی کی موت جوہوں کے انفیکشن سے ہونے والے خون کی کمی سے ہوئی اور اس کے جسم میں غزائیت کی بھی کمی تھی بھارت میں ایک مرگی اس وقت مقامی توجہ کا مرکز بن گئی جب اس نے چھے گھنٹے میں چوبیس انڈے دیئے بھارتی ریاست کریلا کے گاؤں میں مرگی نے چھے گھنٹے کے دورانی میں ایک ہی بار میں چوبیس انڈے دینے کے بعد پولٹری ماہرین کو حیران کر دیا ہے اور ماہرین نے اسے ایک بڑا کارنامہ قرار دیا ہے جبکہ مرگی کو چوبیس انڈے دینے کی وجہ سے سٹارٹ کہا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق صبح کے وقت مرگی کے مالک نے اسے لنگڑاتا ہوا دیکھا تو اس کی ٹانگوں پر تیل لگایا جس کے بعد مرگی تیزی سے انڈے دینے لگی مرگی نے تیز رفتاری کے ساتھ چھے گھنٹے میں چوبیس انڈے دیئے جبکہ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیل گی بھارتی میڈیا کے مطابق مرگی کے مالک نے سات ماہ قبل بینک کے کرز کی مدد سے اسے خریدا تھا جبکہ پولکٹری ماہرین کے مطابق یہ واقعہ ایک نادر کارنامہ ہے خیال رہے کہ اس سے قبل کرناتک میں ایک مرگی نے کاجو کی شکل کے انڈے دے کر مقام افراد کی توجہ حاصل کی تھی گھر سے خاتون سمیں چار افراد کی لاشے برامد لاہور میں تھانا فیکٹری ایریا کے علاقے میں ایک گھر سے خاتون سمیں چار افراد کی لاشے ملی ہیں پولیس نے شعبہ ظاہر کیا ہے کہ ملزم رزوان نے میاں بیوی اور دوست کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی پولیس کے مطابق گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا جبکہ رزوان کی لاش کے پاس پسٹول پڑا تھا ابتدائی رپورٹ کے مطابق قتل ہونے والوں میں اہلیا شامل ہیں حلاق ہونے والوں میں عزیز اور رزوان بھی شامل ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ رزوان اور آصف کے گھرے لوں معاملات پر رنجش چل رہی تھی بظاہر رزوان نے تینوں افراد کو قتل کر کے خودکشی کی ہے مزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز میں واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے سی سی پی اور لاہور سے رپورٹ طلب کر لی پاکستان میں گہر مسلم اقلیتوں کی مجموعی تعداد ملکی عبادی کے پانچ فیصد سے بھی کم ہے مگر ایک سوال یہ ہے کہ قومی ادار ناثرہ کے ریکورٹ کے مطابق پاکستان میں کتنی اقسام کی اقلیتیں آباد ہیں سینٹر فر پیس این جسٹس کے ایک رپورٹ کے مطابق قومی ادار ناثرہ سے شناکتی کارڈ حاصل کرنے والے گہر مسلم پاکستانیوں نے مجموعی طور پر اپنی کم از کم بھی سترہ مختلف شناکتیں ظاہر کر رکھی ہیں ان میں سے ایک ایسی اقلیت بھی ہے جو علانیا ملحد ہے ناثرہ کے ریکورٹ میں ایسے چودہ سو سے زائد پاکستانی درش ہیں جنہوں نے خود کو ایتھی ازریا ملحد ظاہر کر رکھا ہے اور یہ بات ان کے قومی شناکتی کارڈ پر بھی لکھی ہے ناثرہ کے مطابق مارچ دو ہزار بائیس تک اس کے پاس کل اٹھارہ کروڑ اٹسٹھ لاکھ نوے ہزار سی سو ایک افراد ریجسٹر تھے ان میں مسلمانوں کی تعداد اٹھارہ کروڑ پچس لاکھ بانے ہزار کے قریب تھی اس کے علاوہ مسیحی شہریوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ تہتر ہزار تین سو اٹھالیس ہندووں کی تعداد بائیس لاکھ ایک ہزار پانسو شیہ سٹھ اور اینڈیو کی تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو چالیس تھی مارچ تر پاکستان میں ریجسٹرڈ سکھ شہریوں کی تعداد چوہتر ہزار ایک سو تیس بہائی باشندوں کی تعداد چودہ ہزار پانسو سنتیس اور پارسیوں کی تعداد تین ہزار نو سو سترہ بنتی تھی دریں اسنا پاکستان میں گیارہ دیگر مذہبی اقلیتیں ایسی بھی ہیں جن سے تعلق رکھنے والے شہریوں کا نادرہ کے پاس بقاعدہ سرکاری اندراج موجود ہے اور جن کی ملک بھر میں کل تعداد دو ہزار سے بھی کم بنتی ہے پاکستان میں بودھمت کے پیروکار کی تعداد ایک ہزار ساسو ستاسی جبکہ چائنیز ایک ہزار ایک سو ایک آون شنتو آزم کے پیروکار چھ سو اٹھائیس سپریٹیزم کے ماننے والے پچانوے یہودی آٹھ سو بارہ افریقی مذہب کے ماننے والے ایک ہزار چار سو اٹھارہ کلاشہ ایک ہزار پانچ سو بائی جین ازم کے چھ پیروکار ہیں اس کے راو پاکستان میں تاریزم کیس تہتر پیروکار بھی رہتی ہیں یہ ریپورٹ گزشتہ تین قومی مردم شماریوں کے نتائج پر مشتمل ہے یہودیوں کے بارے میں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ سب کے سب پاکستان سے تقریباً جا چکی ہیں شہد کے مکھیاں نہ صرف گزہ سے بھرپور شہد پیدا کرتی ہیں جس میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے بلکہ یہ مکھیاں پھولوں سے رس چوستے ہوئے نر اور مادہ کو آپس میں ملا کر اس کروسنگ کے ذریعے بانچ طرف تر فودے بھی پھل پھول پیدا کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں شہد میں قدرت نے شفا رکھا ہے اس میں مختلف بیماریوں کا علاج بھی ہے مگر شہد شفا کے ساتھ ساتھ ایک بہترین صحت مند گزہ بھی ہے جسے افضل لوگ نواشتی میں خاص طور پر استوان کرتی ہیں چترال اور اس کے پڑوں سے اسلاح گزر ہنزا بغیرہ کا آب و ہوا اور یہاں کے پھول شہد کی مکھیوں کا پسندیدہ خوراک ہے شہد کی مکھیاں ان پھولوں سے رس چوست کر اسے شہد بناتی ہیں شہد کی مکھیاں جنگلوں میں تو درکتوں پر اپنا گھر یعنی چھتے بناتی ہیں مگر مگسپانی کے کاروبار کرنے والے لوگ انہیں لکھڑے کی صندوق نما پیٹیوں میں بھی پالتی ہیں ان میں سے ہر پیٹی میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو مکھیوں کے پورے نظام کو کابو میں کرتی ہے اور کسی بھی مکھی کو گند اندر لانے کی اجازت نہیں دیتی یہ ملکہ انڈے بھی دیتی ہے جس سے ان کی نسل بھڑتی ہے مگسپانی کرنے والے حضرات کا کہنا ہے ایک خاص عرصے کے بعد ان چھتوں سے مشین کے ذریعے شہد نکالی جاتی ہے یہ کاروباری حضرات گونا گو مشکلات سے دو چار ہیں ان کا کہنا ہے کہ کبھی ہمیں پولیس تنگ کرتے ہیں تو کبھی انتظامیاں نو سی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں شہد کے کاروبار سے بابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان کے ساتھ تاؤن کرے تو وہ نہ صرف ملک کے کونے کونے میں گزائیت سے بھرپور یہ میٹھی شہد فراہم کر سکتے ہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی ورامت کر کہ اس کے ذریعے ذریعے مبادلہ کھما سکتے ہیں شہد کی اس پاکیزہ اور صحت مند سنت کو اگر ترقی دی جائے تو اس سے یقینی طور پر ملک سے بے روزگاری اور گربت کا کافی حد تک خاتمہ کیا جا سکتا ہے